سرکار نے انکار نہیں کیا نہ دل توڑا عرب کی نبض سے آشنائی تھی آقا کو سرکار نے آبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور تازہ خجوریں نکالیں کیا دیئے گا It was most expensive چاکلے اندہ عرب یہ اس زمانے کی عرب دنیا کی سب سے مہری چاکلیٹ تھی بچے کے سامنے چاکلیٹ آ جائے وہ عرب کو دیکھے بھی نہ کھاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے وہ عرب بے شک روکتے رہے نا کہ نہیں یہ اس ہمسائے سے ہمارا بول چال نہیں وہ کھانے کے بعد کہے گا پہلے بتاتے عربوں کے بچے تھے خجوروں کو طرف دے تھے خود امہات المومنین کہتی ہے ہم نے تو پیٹ بھر کے خجوریں تب کھائیں جب علی نے تلوار چلائی تو وہ جنہوں نے سکھا کے بھیجا تھا نا اب ان کی طرف بچوں نے نہیں دیکھا ایک بات کہنے لگا ہوں یہاں بھی یہ کہاوت ہوگی ہمارے اردوں میں کہاوت ہے کہ انسان جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی عادتیں بچوں جیسی ہو جاتی ہیں یہ بات ٹھیک ہے یہ بات کھمڑے میں بھی سب کو پتا ہے اس بات کا ترہ چار پانچے بنے آتیا بے شک ایماندارین البزرگی دستہ در یہ بات ہے مشہور تو ہے نا جیسی جب انسان بڑا ہوتا ہے تو عادتیں یہ مشہور ہے میں نے آپ کو عرب کے بچے دکھانے ہیں آپ نے بچوں کو دیکھ کے بوڑھوں کو سمجھنا ہے میں بوڑھیں نہیں بتاؤں گا میں نے بچوں کی عادت دکھانی ہے آپ نے اندازہ کر لینا ہے اگر اس بواشرے کے بچے ایسے ہیں تو بوڑھیں بھی ایسے ہوں گے میں نے بوڑھیں بتانے نہیں بچے بتانے ہیں انہوں نے دیکھا خجوریں اٹھائیں ہاتھ پڑے لیجئے یہ ہے عرب کے بچے چار خجوروں کے لیے رسول چھوڑ دیا میری گزار سمجھ میں آئی ہے یہ عرب کے بچوں کا بزاج ہے چار خجوریں نظر آئی اب اگر باغ نظر آ گیا تو کیا کیا ہوگا یہ بچے خجوریں اٹھا کے بھاگے سرکار کی نظر پڑی ان حضرگوں پہ ان کو دیکھا گدف سنو جن بچوں کو خجور اور توش رسول کا فرق نہ معلوم ہو وہ بچے حسین جیسے نہیں ہو سکتے جیسے اتارا تھا جب اتارا تھا دونوں شہزادوں کو تو مولا حسین آگے بڑھے انہوں نے کہا نانا اتوہی پول حسین اکثر و منی بچے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حسین سے مجھے تو لگتا ہے اب حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں نہیں حسین تم دونوں برابر ہو جاگئے گا کہا حسین تم دونوں کہا نانا لیکن میں نے آپ کا خطبہ سنا تھا جبا کا آپ نے کہا تھا دائیں حصہ افضل ہوتا ہے بائیں حصے سے جاگنا دائیں حصہ افضل ہے بائیں حصے سے حسین کو تو دائیں کندھے پہ بٹھاتے ہیں میری گزارش حمد میں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اگر حسین سے زیادہ محبت نہیں ہے حسین کو ہمیشہ دائیں کندھے پہ بٹھاتے ہیں مجھے دائیں کندھے پہ کیوں بٹھاتے ہیں پھر تو وہ افضل ہوا سرکار نے بوسے دیے اور کہا نانا کی محبت کو آدمائی نہ کر تیرے حصے میں میرا بائیں کندھا آتا ہے تو بھی کچھ نہیں میرا دل بائیں طرف ہے جی قلب میں نے سلامت رہی ہے آباد رہی ہے میں نے بڑا سوچا کہ شہید علی بھی ہیں شہید حسن بھی ہیں یہ قرآن صرف حسین نے کیوں پڑھا جاگئے گا جاگئے گا پڑتو پاکی بھی سکتے تھے جسے یہ شک ہو وہ ایمان پہ اپنے پہ گھور کرے سب پڑھ سکتے تھے صرف حسین نے کیوں پڑھا شہادت کے بعد اس لیے کہ قرآن تھا نبی کے دل میں اور دل تھا حسین کے لیے میں نے دونوں باتیں ملا گیا کر دی لیجئے یہ بات بھی حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں جو میں اب سنانے لگا ہوں دل بچ گیا تھا دل میں کیا ہے نہیں نبی کے دل میں قرآن نبی کے دل میں قرآن کہا اترا نبی کے اے حفاظِ قرآن عاشقانِ قرآن نبی کے دل میں قرآن ہے اور قرآن کیا ہے شفا ہے رحمت ہے سرکار خطبہ دے رہے تھے یہ اردو میں سلمان نقشبندی کی دوزی حنفی کی کتاب آپ کو مل جائے گی خطبہ دے رہے تھے یا اچانک مولا حسین آئے پھر مولا حسن آئے دونوں شہزادوں کو اپنے زانووں پہ بٹھایا حضرت کہتے ہیں کہ ایک بوسہ حسن کا لیتے ایک لفظ وحی کا بولتے ایک بوسہ حسین کا لیتے ایک لفظ وحی کا بولتے صحابہ نے کہا سرکار یہ بچوں کا کھیل ہے فرمانی بچوں کا کھیل ہے یہ دونوں میرے دل کی راحت ہے آپ بھی تھکتے جا رہے ہیں اور میں بھی شمیشنے لگا ہوں جس دل میں قرآن ہے اس دل کی تھندک قدام ہے حسین آخری بات بچ گئی ہے شیع صلی دوستو ہے مشکل نبی کے ہاتھوں کو اللہ نے کیا کہا تھا سرکار کے ہاتھ جو رسول کی بیعت کرے اس نے کس کی کی حبیب جو آپ کی بیعت کرے وہ آپ کی نہیں کر رہا وہ کس کی کر رہا ہے اب سوال ہے اگر کوئی رسول کی بیعت کرے اس نے تو کی اللہ کی اگر کوئی رسول سے بیعت مانگے کس سے مانگے اس نے مجھے مل کے جو یا اللہ مدد کے زیادہ عاشق ہے وہ بتائیں جو اللہ سے مدد مانگے وہ مومن ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہیں جو رسول سے بیعت مانگے اس نے مانگی اللہ سے رسول کہتے ہیں حسین من نیوانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اب حسین سے جو بیعت مانگے حسین سے نہیں مصطفیٰ سے مانگ رہا ہے اس لیے ہم یزید پہ لانت کرتے ہیں کہ اس نے بیعت حسین سے نہیں مانگی اس نے بیعت اور جو رسول سے مانگی اس نے کس سے مانگی اللہ کا فلا کریں زحمت ہے آپ کی تمام بس اتنی سی گزارش ہے یہ ابھی آج اٹھارہ ہے اٹھارہ سفر ہے آج کل انیس ور پرسو یہ ایک دکھ کی بات ہے دس محرم اور بیس سفر دس محرم اولاد رسول کا مقتل بیس سفر اولاد رسول کا چہلے لیکن دکھ کی بات جانتے ہیں کیا ہے اس دن مسلمانوں میں یہ جرم علماء کا ہے لوگوں کو کبریں بنانے پر لگا دیا ہے بھائی پورا سال ہے اگر آپ کو کبریں بنانی ہی ہیں ایک ایمان سے جواب دیجئے گا آپ کا تعلق جس مکتب فکر سے ہے بھائی یہ کبر ہی بنانی ہے نا پورا سال کیوں یاد نہیں آتی آپ کو جو جو کبر بنانے جائے ایک تفاصل سوچے ضرور کہ جس مولوی صاحب نے اس کو لائن پر لگایا ہے کیوں لگایا ہے پورا سال آپ کو کبر بنانے یاد نہیں آتی یا دسم حرم کو یاد آتی ہے یا چہلم پہ جنت کس سے لینی ہے تم نے تمہیں حسین سے زد کیوں ہے جو حسین کو نہیں مانتا وہ بھی شفیع المذنبین تو رسول اللہ کو مانتا ہے تو جنت کو رسول اللہ نے دینی ہے حاشر کے میدان میں اگر رسول اللہ سے جنت لینے جاؤ اور آگے رسول اللہ کہتے ہیں کیوں کس مول سے جنت مانگنے آئے ہو تو اس دن اپنوں کی کبریں بنا رہا تھا جس دن میرے گھر میں بہتر لاشیں بے کفن پڑے تھے میرا سوال ہے ماشر کے میدان میں رسول اللہ کو جواب کیا دو گے کہ شموع سے جاؤ گے رسول اللہ کے سامنے اتنی محبت ہے رسول اللہ کو اپنے نواسے سے ام المومنین حضرت ام سلمہ ان سے روایت ہے ہدایت کی تلاش ہو تو باتیں سامنے پڑی ہوتی ہیں یہ کسی نایاب کتاب میں روایت نہیں یہ سہا ستہ میں ہے جو ہر مسجد و مدرسے میں ہے حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہتی ہے میں نے آشور کے دن رسول اللہ کو دیکھا سرکار کے پاؤں میں نالین نہیں تھی سرکار کی ظلفوں میں خاک تھی سرکار کا کریبان چاک تھا ام المومنین حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں تڑپی تڑپی کھڑی ہو گئی میں نے کہا ماں بالو کا یا سیدی و مولائی اے میرے آقا و مولا آپ کی یہ حالت کیسے بنی فرماتے ہیں ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں سرکار پھر یہ حالت حضرت ام سلمہ کہتی ہے بکا بکا انعالیا حتیٰ یتعمک نفسہ کہتی ہے رسول اتنا روئے کہ ہچکی بت گئی کیسے عاشق و رسول کے رسول اپنے نواسے پر یوں رو رہا ہے کہ ہچکی بند گئی کبھی بچوں کو بے بس ہو کے روتے دیکھا ہے بچے روتے ہیں جب بے بس ہو کے جب کوئی چپ کرانے والا نہ ہو تو آخر میں ہچکی آتی ہے حضرت ام سلمہ کہتی ہے ایسے ہچکی لگ گئی رسول کو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ حالت کیوں کہنے لگے ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں میری امت نے میرا حسین پیاسا شہید کر ڈالا میری امت نے میرا دھر لوٹ لیا یہ سبب ہے ہمارے رونے کا اتنی محبت تھی کہ ایک گلی سے گزر رہے تھے رسول اللہ بس میں نے آپ کی زحمتیں تمام کی ایک گلی سے گزر رہے تھے آقا ایک بچے کے رونے کی آواز آئی وہیں رک گئے صحابہ سے کہا یہ جس کا گھر ہے اس کو بلاؤ وہ جس کا گھر تھا وہ بھی صحابی تھا اس صحابی سے کہنے لگے یہ جو بچہ رو رہا ہے کون ہے سرکار میرا بیٹا ہے فرمانے لگے اسے لے کے آؤ وہ لے کے آیا سرکار نے سینے سے لگایا رحمت اللہ العالمین کے سینے سے لگا بچہ چھپ ہو گیا جب چھپ ہو گیا بچہ اسے لٹایا کہنے لگے آج کے بعد اگر یہ بچہ رویا میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا صحابی احرانوں کے کہتے ہیں آقا میرے بچے سے اتنی محبت فرماتے ہیں اس لیے کہ تیرے بچے کی آواز میرے حسین کی آواز سے ملتی ہے شیعہ سنی دوستو اتنی محبت تھی رسول کو اپنے نباسے سے اگر تو عاشق رسول ہو وہی حالت بناو امت نے تسلیوں سے ظلم کیے ہیں اس گھرانے پہ لیکن یارو بدلے تو بیٹوں سے لیے جاتے ہیں امت نے اس گھر کی بیٹیوں سے بدلے لیے مولا جگہ خیر دے آپ کو دیکھئے پتھر پھن جاتے ہیں میں نے اشرا پڑھا تھا پانچے سال پہلے پنجاب میں تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا کہ یارو کسی کتاب کی ضرورت نہیں کوئی تحقیق نہ کرو کوئی لمبی چوڑی تحقیق نہ کرو اگر تمہارے گھر میں کوئی پانچار سال کی بیٹی بہن نواشی پوتی ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک اندھیرے گھر میں بند کر دو اس کے بعد تمہیں پوچھنا نہیں پڑے گا ہم کیوں رہتے ہیں تو وہی ایک پروفیسر عبداللہ صاحب سے مسلمان نہیں تھے مرزائی سے وہ مجھے جب میں پارا محرم کو کیا تو مجھے ملے انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں وہ ملے انہوں نے کہا میں مرزائی ہو مسلمان تو نہیں ہو آپ ہمیں نہیں مانتے میں نے کہا آپ کو مسلمان نہیں مانتے دوزر نے کہا لیکن ہمارے ہاری واج ہے کہ ہمارے جتنے بھی رشتے دار ہیں وہ محرم کے دنوں میں ایک ہی گاؤں میں شب آ جاتے ہیں جاہے وہ مسلمان ہو شیعہ ہو سنی ہو وہابی ہو مرزائی ہو غیر مسلم ہو دوزر نے کہا میری بیٹی بھی کہیں اور شادی ہوئی ہے وہ بھی محرم کی چھٹیوں میں یہاں آ جاتی ہے میں مرزائی ہوں آپ ہمیں مسلمان نہیں مانتے میں مجلس سننے نہیں آتا لیکن میں گھر کی چھت پہ بیٹھ کے آپ کی مجلسیں سنتا رہا میں نے یہ اپنا جملہ سنا تھا تو میں نے کہا دیکھ لیتا ہوں انہوں نے کہا میری نواشی بیٹی کی بیٹی سات سال اس کی عمر ہے وہ مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے جب آتی ہے تو ایک لمحہ بھی مجھ سے جدہ نہیں ہوتی تو میں نے آپ کی بات سنی تو میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں میں نے ایک کمرے کی لائٹ بند کی میں نواشی کو لے گیا تیز قدموں سے واپس آیا اور دربد کر دیا اور نے کہا صرف مجھے دس منٹ لگے تھے صرف دس منٹ کے بعد مجبور ہو کہ میں تو سائل پہ ہٹا میری بیٹی نے آکے در کھولا وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور نتیجہ یہ نکلا ہے آج نو دن ہو گئے ہیں وہ مجھے دیکھتی ہے تو ٹر جاتی ہے لیدیل شیعہ سنی دوستو یہ وجہ ہے ہمارے رونے کی شپیر کی بیٹی چار سال کی عمر تھی اتنا سہمی ہوئی تھی شیبر سے جب بھی شیبر قریب سے گزرتا سجاد کے پہلوں میں چھپ کے کہتی بھائی آپ میرے رکفار دکھتے ہیں اب میرے کان سکھلی ہے مولا آپ کو جلائے خیر دیں ایک جملہ میں نے مصاحب کا پڑھنا ہے میرا وعدہ ہے جس کا تعلق جس وقت میں فکر سے ہے شینے میں اگر پتھر نہیں ہے آزو تو ٹپکیں گے یہ تو حسین کی مظلوم بیٹی کا حق ہے عبداللہ نامی ایک شخص ہے وہ روایت کرتا ہے کہتا ہے میں بازار میں آیا کہ عبداللہ اس کی بیوی جناب سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ حاصل دو سال قرآن پڑھتی رہی زکیہ تھا اس کی بیوی کانم دو سال اس چلے قرآن پڑھا گوفے میں کچھ لینے آیا عبداللہ کافلے پہ نظر پڑھی تڑپ گیا واپس آیا آکے کہتا ہے زکیہ مبارک ہو اس نے کہا کیوں کس بات کی مبارک اس نے کہا پچھلے سال جب ہم مدینے گئے تھے تو نے بتایا تھا نا حسین کے گھر ایک نور کی آمد ہوئی ہے ہا عبداللہ تو نے بتایا تھا اپنی بیٹی کو پیار سے شکینہ کہتے ہیں ہا عبداللہ اور تو نے ہی بتایا تھا حسین اتنی محبت کرتے ہیں کہ سینے پہ سلاتے ہیں ہا عبداللہ عبداللہ کا قطب سے سوچ رہا تھا کیا تحفہ دوں شبیر کی بیٹی کو کہ وہ راضی ہو جائے آج میں بازار میں ایک کافلہ دیکھایا ہوں لٹا ہوا کافلہ ہے اس کافلے میں ایک چار سال کی بچی ہے جس کے کان زخمی ہے میں چاہتا ہوں اس بچی کو خرید کے یہ میں نے جڑے ہوئے ہاتھ میں سادات سے معافی مانگ کے کنیز کا بیٹو ہونے کے ناتے زبان چل جائے وہ جملے کہے جائے شپیر کی بیٹی کی کنیزی میں دے گے اسے کا عبداللہ بات تو تیری مجھے پسند آئی دیرہ مدینار اٹھائے جملہ کہنے لگا ہوں مسائب کا پہلا بس یہی میں نے پڑھنا ہے تمہید تھی دور سے زکیہ کی نظر پڑی کہتی عبداللہ تو یہی رکھ جا عبداللہ کہتے ہیں لے کے تو میں آیا ہوں مجھے یہاں کیوں روک رہی ہو کہتی عبداللہ گول لٹے ہوئے ہیں لگتے شریف ہیں ان کے چہرے کی نورانیت بتا رہی ہے کسی بڑے خاندان سے ہے کسی نورانی قبیلے کے افراد ہے زکیہ آئی کہہ دن کہہ دن میرا سلام بی بی کہتی ہے شام کی ملکہ تجھ میں بھی سلام کہہ دن میں پوچھنے آئی ہوں وہ جو سہمی ہوئی بچی بیٹھو ہے یہ جوان سسکیاں لے رہے ہیں یہ مجلس کی روحانیت کی دلیل ہے وہ جو سخوی کانو والی بچی بیٹھو ہے ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا جب بی بی نے سن لیا کہ یہ کہہ رہی ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں اٹھیں سجاد کے گلے میں باہیں ڈالیں روک کرتی ترے باکر کی غلامی کرو گی کیا ہم اتنے گریب ہوگے امت ہمیں خریدنے کی باتیں کرو ہی ہے ایک ایک مصرہ پڑھنا ہے میں نے لوہے کا بی بی نے سنبھالا زکیہ کیا کرے گی بچی کا بی بی میرے مولا ہے مدینہ میں اس کی بیٹی ہے اس بچی کو نئے کپڑے پہنا کے بی بی کی کنیزی میں دوں گی شبیر کی بیٹی خوش ہوگی جب نام آیا نا شبیر کا بی بی شکینات کے کہتی ہے نام بھی میرے بابا کا لیتی ہے خریدنے کی باتیں بھی میری کہتی ہے کہہ دیں تیرے بابا کا نام ہوگا ایسا لیکن میرے مولا بڑے عظیم ہے بی بی جینب کہتی ہے اچھا اے شام کی امیر مستور یہ بتا تجھے قرآن آتا ہے کہتی ہے بی بی آتا ہے بی بی نے کہا من اللہ مکے کس نے پڑھایا کہتی ہے اللہ مطن القرآن بناتو علی مجھے قرآن علی کی بیٹیوں نے پڑھایا ہے بی بی کہتی ہے مسمہ ہنہ ان کے نام کیا ہے دو قدم پیچھے ہٹی کہتی ہے اگر بچی نہیں دینی نہ دے میری ملکہ کا نام شرابیوں کے بازار میں نہیں آسکتے بولا تمہاری ماں و بہنوں کے پڑھنے سلامت رکھے بی بی کہتی ہے تجھے تیری بی بی کی عزت کی قسم اب تو بتا تیری ملکہ کا نام کیا ہے کہتی ہے قیدر پوچھا ہے اب کان میں بتاؤں گی کہتی ہے اللہ مطن القرآن بناتو علی جن مجھے علی کی بیٹیوں نے قرآن پڑھایا بی بی کہتی ہے نام کہتی ہے زینب کبرا بی بی کہتی ہے یہاں مل جائے پہچان لوگی کہتی ہے بی بی اللہ مان کر کہا شام کا یہ بازار کہا غازی کی مرشدادی بی بی نے بال چہرے سے ہٹائے کہتی ہے زکیہ پہچان میں زینب ہوں وقت بدل گیا ہے امیر اجڑ جاتے ہیں عجرات و من اللہ ایک ہی مشہ میں نے کہنا ہے بس زکیہ تڑپی قدموں میں گری بی بی ماف کر دینا میں نے پہچانا نہیں بی بی نے کہا ہمیں اللہ جانے کس نے کیا کیا کہا دونے تو انجانے میں کہا پھر بی بی شکینہ کے پاس آئی قدموں میں بیٹھی شہزادی ماف کر دینا میں نے پہچانا نہیں بی بی نے کہا ماف کیا کہتے شہزادی میرے لئے کوئی حکم بی بی کہتی ہے حکم تو نہیں عریضہ ہے حکم کے وقت تب سے ختم ہوئے جب سے بابا چھوڑ گئے بی بی عمر کی دیئے بی بی کہتی ہے ہو سکے تھوڑی دیر کے لیے بابا کا سر لا دے مدت ہوئی میں بابا شمیلی گئی یکیہ گئی عبداللہ کے پاس عبداللہ جتنے دیرہم و زنار لگتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مظلوم کا سر لا دے بیٹی باب شملنا چاہتی ہے میں نے دوہے کا ایک پشرا پڑھنا ہے لایا گیا سر پھپی کی گود پہ شر رکھا میں نے یہ جملہ پہلی دفعہ ملکہ کے روزے پہ پڑھا تھا میری ہفتوں تبیت بحال نہیں ہوئی تھی اپنی کی گود میں رکھ کے سامنے کھڑی ہوئی یہ جملہ سمجھنے والوں کے لیے ہے جن کی بیٹی اور بہنیں ہیں چار پانچ سال کی سامنے کھڑی ہو کے دیکھے کہتی ہے ابھی آرل بابا دیکھنا بابا دیکھنا مجھے کیا میں ایسی تھی میں نے کتنی شادی سے جملہ کہہ دیا ہے بابا کیا میں پہلے ایسے تھی بابا دیکھ تیری جدائی میں میں دور ہی ہو گئی ہو چار سالوں میں بابا میری کمر دھوک گئی ہے ایک ہی مشرہ میں کہنے لگا ہوں بی بی کہتی ہے بابا بابا سمر تماشے مارتا ہے مجھے دکھ یہ نہیں تماشے مارتا ہے دین کے لیے میں ہر ظلم سہوں گی لیکن بابا تو پانی شریعت کا لال ہے جانتا ہے بہنوں کو بھائیوں کے شامنے نہیں مارا جاتا شیبر تماشا ہی تب مارتا ہے جب سجاد دیکھ رہے ہو یہ تماشا مارتا ہے سجاد کی آجھا بابا مبر ounce بابا مارتا ہے مارتا ہے مارتا ہے